ایک لمبے سمیں تک کان کی صفائی نہ کرنے پر کان کے اندر میل جمع ہو جاتا ہے جسے نکالنے کے لیے لوگ کئی طرح کے طریقے آزماتے ہیں اور کئی لوگ تو اپنے کان سے میل نکالنے کے لیے ایئر بٹس کا استعمال کرتے ہیں لیکن دوستو بار بار اس کا استعمال کرنے سے آپ بہرے بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے آپ کے کانوں کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچتا ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ آخر ایئر بٹس سے ہمیں نقصان کیسے ہوتا ہے اور کان کا میل نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو دیکھئے جب لوگ کان کا میل نکالنے کے لیے بار بار ایئر بٹس اپنے کان میں ڈالتے رہتے ہیں جس سے ان کے کان کا تھوڑا بہت میل تو نکل جاتا ہے لیکن ایسا کرنے پر اس سے بھی زیادہ میل کان کے اندر چلا جاتا ہے اور ایسا لگتار کرنے پر آپ کے کان کے پردے کو نقصان بھی پہنچتا ہے ایکسپٹس کا کہنا ہے کہ کان کو ساف کرنے کے لیے آپ ایئر ڈروپ کا استعمال کر سکتے ہیں اسے کان میں ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر میں آپ کے کان کا میل باہر نکل جائے گا یا پھر گھرے لو نسخے کے ذریعے آپ اپنے کان کو ساف کر سکتے ہیں بازار سے بادام کا تیل لاکر اسے تھوڑا گرم کر کے اپنے کانوں میں دو تین بوند ڈالیے جس سے آپ کا کان ساف ہو جائے گا